زندگی کا بہترین تجربات میں سے اور بہترین سے بہترین تجربات میں سے ایک سمدہ تجربہ ہے جو ویورز کو کرنی چاہیے اور ضروری ہے تینکیو سرما تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ زندگی میں ایک بہترین تجربہ سمدہ ہے بات سمجھنے کے ہے کوئی اگر سمجھے تو واقعی بہت زبردہ چیز اور اگر کچھ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی خیالات وہ اچھائی میں بھی برائی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ شیطان بھی ہوتا ہے جو شیطان کہا جاتا ہے کہ فورٹ ڈائمینشن میں ہوتا ہے تو فورٹ ڈائمینشن میں کبھی کبھی انسان چلے جاتے ہیں فورٹ ڈائمینشنل طاقت میں جب انسان چلتے ہیں اس میں شیطان آجائے اور شیطان جو انہیں انسان کو کسی نے کسی اچھے کام سے کبھی کبھی دین کے حوالے روکتے ہیں اور اسی طرح سائنس کے حوالے سے مائنڈ اس چیز کو قبول زیادہ مشکل سے قبول کرتے ہیں جو انسان کے بہت سے مفید نیگیٹیو جزوں کو جلدی کلیکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو جزوں کو کم سمجھنے کے ہوتے ہیں اس میں لیکن پوزیٹیوٹی جو ہے اگر آپ نے اپنا مائنڈ کو ایسی بنا دیئے کہ آپ پوزیٹیو ہے آپ اچھے سوچتے ہیں اچھے کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو علم کا قدر نہیں ہے اور آپ واقعی ایک تو ٹیچر کا اور پین اور کتاب کا قدر آپ کو نہیں ہوگا اس چیزوں کا قدر نہیں ہوگا اور اس پلیس کا قدر نہیں ہوگا آپ کو جہاں پر آپ بڑھتے ہیں جہاں پر آپ کو آپ کی زندگی میں چینج آ جاتے ہیں ان لوگوں کا قدر نہیں ہوگا اس ٹیم کا قدر نہیں ہوگا تو اس وجہ سے انسان کو ہوتا ہے لیکن جب انسان تلاش کرتا ہے کچھ ٹونتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مصبت طریقے سے بہت سے کچھ دے سکتا ہے وہ دپریشن پینشن جیسے بیماری اسے پچ جاتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں دپریشن پہ السلام علیکم علیکم السلام درست صاحب جی کون بات کریں کہاں سے جی درست میں ندیم بھو رہا ہوں ملتان سے جی ندیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج میں نے ابھی جون میں جو سیشن تھا آپ ملتان سے بات کریں ندیم جی ملتان رہتا ہوں میں ندیم یوسفی ندیم یوسفی نہیں ہے ندیم صادق ہے آپ نے آپ کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کیا کہ یہ ساڈیس کے ٹیسٹی پیسن ہوئی تھی اچھا درستہ پڑے تو بہت اچھے ایکسپرینسز ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے میں سمجھتا ہوں آپ کی شکل میں ایک بڑی رحمت ہے ہمارے پر بہت رحمت ہے جل سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں نے ابھی پانچھے لوگ کی بات ہے تو یہاں میں پنڈی آیا ہوں تو کشبیر سے ایک دوست ہے وہ ان کے والد صاحب کے تینوں والد صند ہے بہت تقلیمی سے زندگی تھی بہت زیادہ تو مجھے کہ یہاں بات ہے میں نے کہا جی اچھا تاہی ساتھا کہیں بہت ساتھا کہیں کہ ہر ساتھا کہیں گے ساتھا کہیں گے اور میں نے ان کو اپنے لیول فور جو ہے سند کی ہے ان کو تو میں نے کہا جی آپ کو سوڑا سکاتا ہوگا لیکن ہر گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد آپ کو بہت اچھے فیل کریں گے صحیح مجھے کہتا ہوں ہوں تو کمال ہو گیا ہوں تو بہت بہت میوسے بندہ بیٹھ گیا کھانا بھی کھا رہا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ تو میں ان کو ریپیٹڈ بیٹھا ہوں تو کافی ایسا تھا اکرومنٹ ہو گیا ماشاءاللہ بہت چاہا ہے اور ایک اور اسلام آپ پیشن سے وہ بھی ماشاءاللہ پہنچا آخر بڑا ان کا یہ پراؤلوم تھا شوگر کا پراؤلوم تھا دی ایس بھی سے وہ ان کا وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کبھی آپ کو ڈپریشن ہوا ہے ہم جی جاتا ہے میں اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے مجھے ایک تکلیف بہت پانی جس میں میرا جو مائنڈ جنہا وہ سکھیلتا تو ظاہر ہے جب آپ کا دمازی تھوڑا افصیت ہو تو پھر وہ ڈپریشن تو لازمی ہے ظاہر ہے جسمانی بیماریوں سے ڈپریشن بنتے ہیں بلکل صحیح میں تو زندہ ہو گیا ہوں بہت کھڑا ہو گیا ہوں بڑی امید ہے بڑی اپنیسٹیٹ اور بڑا پرسٹیٹ یقین کیجئے آپ کے لئے بڑی دعائیں ہیں آپ کے دارے کے لئے بڑا دعائیں ہیں بڑا دعائیں یقین کیجئے بہت اچھے اللہ لوگوں کو نا میں چھوڑی موڑی دقیقی سے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں میں اپنے سکھٹی پروپی میں وہاں ملتاں سینڈ کیے میں نے میں ابھی پرپنڈی کام آیا ہوتا صحیح ماشاءاللہ یقین کیجئے گا آپ بڑا کرم ہے میرے بڑے بھائی سلیم صاحب ہے ان کو میں نے سینڈ کیا ان کا یہ لنگ کا پرولم ہے ان کا یہ جویٹس پین ہے رات میں نے ان کو سینڈ کیا تھا تو مجھے گنے لگا آپ نے یہ فائدہ تو ہوئا ہے مجھے گنڈے گنڈے لگا آپ کچھ نہ فائدہ ہوتا کہ آپ اچھے ساتھ مطافل ہوں گے ماشاءاللہ تو وہ مجھے بتایا تھا فون تو کہنے بہت بیتر ہوں میں تو میں نے کہا مجھے گھتے لیں بلکل کمال ہے یہ حقیقت ہے یہ تو سچ ہے لیکن یہ میں بتاؤں کہ دپریشن ویور سننا چاہتے ہیں کہ دپریشن کیسے کیور کیسے ہو سکتے ہیں کس طرح کے ہم اپنے دپریشن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے درسل انگلت کرتا ہوں اب آپ خود کو انرجائید کرتے ہو اس سے صحیح وہ جو پازیٹیف چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں وہ تو یقین ہے تو پیشن نے کہا رہا ہے ناکفہ آپ کو ماشاءاللہ ہر طرح سے خیت ملتی ہے جو بھی مکماری ہے جیسے ربما آپ نے فرمایا تھا وہ بجادہ ہے کہ سملا جو ہے خود ہی کام کرتا ہے خود ہی فائنڈورٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ پروگلم ہے کہاں پہ کیا ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت 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 رہت ہے صحیح صحیح میں نے تو کہیے ابھی نا آپ کے پھون آیا جب جنرمنی میں مجھ سے پھون آیا تھا کہ سکنا جوانٹ کا پروگلم ہے جنرین کریں تو پھر میں وہ کرنے والا پھر آپ کے پھون آیا ان کو میں نے پینلنگ کروا ہے ابھی میں تو یہ جنرمنی اتنے پھونے ہیں ان کے حدیث چکر میں تو انہوں نے کہاں باندی رہا پہتنے کے آپ درہ میں یہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نواز ہے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بڑی طرح نوازی آپ پہ بہت شکریہ آپ کو بڑی دعائیں آپ کے لئے یقین کریں اللہ تعالیٰ دنگی دے آپ کو صحت ہے اور آپ کا ساہہ ہم پہ کیم ٹائم رکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی پوزیف چیز دیجئے بہت شکریہ آپ لوگوں کے خیالات اچھے خیالات اور آپ لوگوں کے یہ یقین اور یہ ایک اچھا رویہ پوزیف رویہ ہمیں ہم خود کو بھی آپ ہمارے ایک سورس ہے آپ ہمارے ایک ذریعہ ہے جو ہمیں بھی ایک انرجی ملتے طاقت ملتے پاور ملتے بے سبب کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ نے سبب بنا دیئے آپ کے لئے آپ سبب بند ہے آدرز کے لئے دوسروں کا بھی علاج ہو رہے دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہم اس سواب میں سب شامل ہے اور اس اس جو اس ٹی وی کی جو لوگ ہیں جو ٹیم ہے یہ تمام اس میں شامل ہے اور ساتھ ایزیل سانسز کی ٹیم ہے یہ شامل ہے بلکہ چیز میں تو خود کو سمجھتا ہوں میں بھی آدنا ہاں میمبر ہوں اپنی زیل سانسز کا میں تو خود کو سمجھتا ہوں اور میں آپ سے آپ سے اپنے بارا پیشنٹ کا بڑا سری پیشنٹ ہے پھر مڈے بھی پورت کرتا تھا اس کو بڑا بڑا سوائن دے رہا اور بڑا سکرم کر دی اور مجھے میرے دیکھ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ہوں گے بلکل ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بہت بہت تینکیو آپ نے یاد کیا بہت شکریہ اللہ بلکہ بڑی نواز نہیں اور میں دردام میں بلکہ آگے چار لیور آگے پر پرورم ہے جو بھی ٹیم ہوگیا پھر میں آگر ہوں گا بلکل انشاءاللہ لاہور سے بلکل انشاءاللہ ہم دو تاریخ کو آئیں گے لاہور کو تین بجے ہوں گے تینکیو اللہ خدا حافظ اللہ آپ کو بہت سے خوشی ہیں سٹوڈنس آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں آپ لوگوں کے جو میرے لیے ایک وہ خلوصی دل ہے محبت ہے اور اس سے مجھے الحمدللہ طاقت ملتے ہیں سکون ملتے ہیں پاور ملتے ہیں انرجی ملتے ہیں ایسے بیماریاں جیسے ٹینشن ڈپریشن ہے وہ تو قریب نہیں آسکیں گے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سٹوڈنٹ ہمارے لوگ ہمارے بہت ایک بہترین اور زبردست خیالات رکھتے ہیں ہمارے لئے اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو تو ہم آتے ہیں ڈپریشن پہ ڈپریشن کے علامات جو ہے وہ آپ نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح ہوتی ہے یہ علامات اجوہات جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیئے کہ اجوہات کیا ہے اور ساتھ ہے اس کے علاج کیا ہے یہ ضروری ہے علاج کا نیچرل طرح میں اس کتاب میں لکھا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اس کتاب میں یوگا کی ایکس سائزز لکھ ہے کلر تھرہ پہ رکھی ہے مائن پاور کو استعمال کرتے ہوئے کیسے علاج کیا جائیں انیجی انوائرمنٹ سے کلیکٹ کرتے ہوئے کیسے علاج کیا جائے اپنے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ نیچرل طریقہ کو ساتھ ساتھ استعمال کریں اور ضرور مالی سے رابطہ کریں کہ ڈپریشن کا کیا ہے بھی نہیں ہے وجہ کچھ اور ہے یا واقعی ڈپریشن ہے اسے اگر آپ معائیس ہوئے چکے بلکل تو سمدہ لازمی سیکھیں سمدہ ہیلنگ نیجی اور ایچ ایم ایف یہ دو چیزیں دو سبجیکس کو لازمی اپنے زندگی میں شامل انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے اور یہ جیسے بیماریاں ہیں یہ بلکل ختم ہو جائیں گے ویسا ڈاکٹر پہ آپ کو تجویز کرتا ہے جو نیچرل طریقے سے ہو سکیں وہ کریں جو خدرتی طریقے سے جس کی مزیرہ سرات نہیں وہ ڈاکٹر پہ آپ کو تجویز کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے مطابق آپ آئیں جیل سائنسز کو جوائن کریں سمدہ لنگ نیجی اور ایچ ایم ایف ایم بیل یہ چیزیں لازمی سیکھیں اپنے ارگر کو لوگوں کو فیملی والوں کو دوست کو چتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں تجویز کریں ضروری ہے اور بلکہ یہ ہمارا ایک فرض بھی بنتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک چیز پسند ہے تو اگرز کو پسند کرنی چاہے تو ایک بہترین تجربہ زندگی میں کرے وہ سمدہ ہیلنگ اینجی ایچ ایم ایف ہیومین مینگنی فورس اور ساتھ پی ایم بی ال دی پاور آف مائنڈ اور بوڈی لینگویجز اس حضور کو لازمی سیکھ یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لئے بہترین سا تو علاج کیا ہے کلیر تھیرپی اور ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چنکہ ہے کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے دیپریشن کے کوئی وجود میں کسی حصے میں وہ ڈاکٹر بھی قرار دیتے کہ آپ بلکل ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں جب جاتے ہے تو ڈاکٹر کو کہتے کہ آپ بلکل ٹھیک ہے تو جو گھر والی ہیں وہ رویہ اس طرح پیشن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے تم ٹھیک ہو اور ایسے ہی جان بوجھ کے اس طرح کرتے ایسے مت کرنا ضرور سائیکلوجیس سے رابطہ کریں سائیکلوجیس آپ کو بتائیں گے کہ واقعی اس کو کوئی پرابلم ہے کی نہیں آج کل سائیکلوجیس ویسے ہی بیٹھے ہوتے بیشاروں کے پاس اتنی لوگ نہیں آتے کیا بجے کیونکہ لوگوں میں آئی نہیں کہ سائیکلوجی کیا ہوتے اور ان کو بیماریوں کا پتہ ہی نہیں جب وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے اور وہ کہتے وہ تو ویسے اس نے تو سوالات میری سے کر کے میری بیماری اور بڑھ گئے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر نیچرل ترقی سے آپ نے علاج کرنا اور میڈیسن کو استعمال نہیں کرنی ہے کچھ جگہ پہ میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں کچھ جگہ پہ استعمال نہیں ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ نیچرل ترقی سے آپ طریقہ علاج نیچرل ترقی سے ڈاکٹر بے اج کل تجویز کرتے ہو زیادہ پیشن جاتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر ہی بیجتے ہیں پرگرام کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ دپریشن پہ ضرور ایک اور بات کریں گے کیونکہ آج پورا نہیں ہوا ہے کہ ہم کس طرح علاج کریں انشاءاللہ اندہ میں ضرور دوبارہ بات کریں گے دپریشن کا علاج اور دپریشن کس طرح کی ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اپنے ڈاکٹر عبدال سامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت اور اچھے موضوع کے ساتھ موضوع کیا ہوگا گردے اور کمر کے پروبلم گردوں کے اور کمر کے پروبلم اس میں ہمیں انشاءاللہ ہوں گے اپنے ڈاکٹر عبدال سامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ آپ گیارہ بجے ریپی ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہول میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائیور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طرح علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک کانتک آس ویزیت سمدہ ہلنگ کم